اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویڈیو تو فائنلی آپ کے لئے کیمسٹری 11 کا فول بک گیس لے آیا ہوں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور نوٹیفکیشن کو بھی آن دبا دو تاکہ اسی طرح کی لیٹس ویڈیو فسٹی اور سیکنڈ یئر کی دیکھتے رہو تو یہاں پہ یہ ہماری بک ہے ٹیکس بک اور کیمسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ 11 کی ہے ہمارے پاس نئی والی بک ہے جو کہ فیڈل بورڈ نے ریلیز کی ہے اور یہاں پہ اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس جو گریڈ 11 کی نیشنل بک فانڈیشن کی طرف سے بک آتی ہے اس کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں فول بک کا ریویو کہ اس میں کون کون سے کوسچن ایمپورٹنٹ ہے تو آپ نے اپنی بک میچ کر لینی ہے اگر آپ کے بک میں کوئی پرانی چیز ہے یا پرانی بک ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس میں کیا کیا چینجنگ ہے تو یہاں پہ اگر ہم آئیں تو اس کا یہ فرس پیج اس طرح ہے اور نیچے اگر ہم آئیں تو اس کی جو ڈیٹ ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے 2020 جولائی 2020 آپ کی بک پہ لکھا ہونا چاہیے یہ آپ کی نیو بک ہے جس میں تھوڑی بہت انہوں نے چینجنگ کی ہے تو ابھی ہم اس بک کا شارٹ اور لانگ کسچن دیکھیں گے تو ابھی تک اگر کوئی چینل پہ نیا ہے جس کو نہیں پتا کہ ہمارے چینل پہ کس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں تاکہ آپ کی اگزام میں ہیلپ ہو سکے تو اسی طرح آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب چینل پہ آگے ویڈیوز دیکھی نہیں ہے تو لازمی ابھی یوٹیوب چینل پہ چلے جاؤ اور یہاں پہ میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے ویڈیو کیمسٹری کا جو ورڈ فائل ہے تو آپ نے اس کو بھی لازمی دیکھ لینا ہے اور اگر نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ لو اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہمارے پاس کیمسٹری کی درگی یہ 11 ایمپورٹنٹ کوسشن 22 کے نام سے یہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اور اس کو لازمی دیکھ لینا تو یہاں پہ ہم نیچے اگر آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پریوڈکٹیبل بنے ہے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیں گے تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے چپٹرز ہیں ہمارے پاس ٹویل چپٹر ہیں تو ابھی ہم پہلے چپٹر پہ آتے ہیں جو ہمارا ہے سٹیومیٹری تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ جو ادھر اس کی ڈیفینیشن ہے سٹیومیٹرک ایکویشن وغیرہ کی اس کو سکپ کر دینے اور آگے آؤ تو آپ کو مول کا پتا ہونا چاہیے مول کیا ہے اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے جو چیز آپ نے کرنے والی ہے یہاں پہ ایک مول کی ڈیفینیشن کر لینی ہے اور اس کی اگزامپلز کر لینی ہے نمبر ون اس کے بعد آپ نے ایکزامپلز نمبر کو دیکھ لینی ہے اور اس کی اگزامپل کر لینی ہے اور آپ نے پھر آگے آنے ہے تو یہ مول کلکولیشن وغیرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایکزامپل میں آ جانا ہے ایکزامپل ون پنٹ ون کو چھوڑ دیں اس کے بعد جو سیلف چیک ہمارے پاس ایکسرسائز ون پنٹ ون ہے اس کو آپ نے کر لینے ہے ایزی ایکسرسائز ہے تو اس میں زیادہ تر آپ کو نمیریکلز یہ پوچھے کا خاص طور پر وہ جو ایکشوال ییلڈ اور دوسرے والی تھی اور ریٹیکل ییلڈ ہے اس کے نمیریکلز آپ کو آ سکتے ہیں اس طرح یہ سیلف چیک 1.2 جو ہمارے پاس آتی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے جو انجن والی ہے اور نیچے آؤ تو ایکزامپل نمبر 1.3 آ جاتی ہے ایکزامپل نمبر 1.3 ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے کر لینے ہے اور اس سیلف چیک کو بھی کرنا ہے اسی طرح آگے چلیں تو ہمارے پاس مولر والیوم ریشو آتا ہے اس کو آپ چھوڑ دو اور اس کے بعد سیلف چیک ایکسرسائز 1.3 ہے تو اس کو بھی آپ نے کرنا ہے تو کر لو نہیں تو چھوڑ دو اس کے بعد پرسنٹیج کمپوزیشن ہے پرسنٹیج کمپوزیشن شورٹ پوچھ سکتا ہے تو اس کے یہ تین پوائنٹس جو ہیں آپ اس کو لازمی دیکھ لو اس کے بعد لیمٹنگ اور نون لیمٹنگ ڈی ایکٹنٹ والا بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اور نیچے اگر ہم تھوڑا بہت آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگزمپل نمبر یہاں پہ اوپر 1.5 تھی ایک وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی تھی تو اس کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے یہ اگزمپل نمبر 1.5 تو اس کو آپ نے کر لینا ہے چھوٹی سی اگزمپل ہے اور آگے چلتے ہیں ابھی ہم تو یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں یہ کونسی اگزمپل 1.6 اس کو رہنے دو یہ بہت زیادہ لمبی ہے اگزمپل جو ہمارے پاس 1.7 ہے اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے یہ ایک اگزمپل ہے اسی طرح سیل چیک 1.4 پہ آؤ تو یہ زنگ سلفر والا ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ اے بی پارٹ ہے یہ لانگ کوسٹن میں آ سکتا ہے اور اسی طرح یہ المونیم والا جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس دو اس کے پارٹس ہیں تو یہ لانگ کوسٹن کے اے بی پارٹ میں آ سکتا ہے تو یہ نمیریکلز میں آپ کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑو تو یہ آپ نے لازمی کرنے ہی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ایک تھیوریٹیکل ییلڈ اور ایکچول ییلڈ والا ٹاپک ہے یہ پورے کا پورا ایمپورٹنٹ ہے اس کے یہ جو تین پوائنٹ ہیں اس میں ایک شارٹ پسٹن بنتا ہے کہ وہاں ہے تھیوریٹیکل ییلڈ is always less than ایکچول ییلڈ تو sorry ایکچول ییلڈ is always less than تھیوریٹیکل ییلڈ تو اس کے یہ تین پوائنٹس ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اسی طرح آپ آؤ تو ایکزامپل نمبر 1.9 آتی ہے یہ انڈسٹری ویلی اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اور آگے ایکزامپل نمبر 1.10 آتی ہے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد یہ سیل چیک 1.5 ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ نے ایک ایک بار پرفارم کرنا ہے میں نومیریکل آپ کو یہی کہوں گا اس کے بعد آنسر کوئسٹنز میں آجائیں تو کوئسٹن نمبر 2 میں جو ہمارے پاس یہ پہلے دو تو کر لو اس میں جو خاص طور پر 3 پوائنٹ ہے 3 والا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد 4 والا ہے differentiate between limiting and non-limiting یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس یہ 5 والا ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اور واقعی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایکسرسائز اگر آپ ساری کر سکتے ہیں تو یہ کر لو تو اس میں the actual yield is lesser than theoretical yield یہ والا important ہے اور اس کے بعد ہے وہ گیٹوز نمبر والا آپ کو اوپر بتا دیا ہے اسی طرح long question میں آؤ تو 5 long question والے کو دیکھ لو اس کا جو part b glucose ہے یہ والا کر لو یہ important ہے اسی طرح 6 والا آؤ تو اس کا جو b part ہے اس کو کرو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ اس کے numerical theoretical yield اور جو actual yield ہے اس کے لازمی سارے کے سارے ہی کر لو اسی طرح chapter 2 پہ آتے ہیں atomic structure پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس introduction کو skip کرو اور cathode raise discovery of electron جو ہے ہمارے پاس اس کو بھی آپ یہاں پہ کرو skip کرو اور اس کی properties کر لو cathode raise کی short question میں پوچھ سکتا ہے یا لانگ کے part b میں اور اسی طرح ہم آگے آئے تو اس میں ایک چیز ہوتی تھی جی جے جے تھومسن کے cathode raise experiment اور یہ milk and oil drop milk and oil drop experiment جو ہے یہ important ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ اس کی diagram change ہوئی ہے جو پرانی بک میں تھی وہ آسان سی diagram ہوتی تھی تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد اگر آؤ تو determination of mass of electron یہ والا جو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے زیادہ در یہی جو equations ہیں یہ آجاتی ہیں تو ابھی ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں تو اس میں positive raise can all raise discovery of proton ہے یہ بھی اس کے جو properties of positive ray ہیں یہ آپ نے کر لینی ہے یہ آپ کو آسکتی ہیں اور نیچے چلو تو discovery of neutrons میں آجاتے ہیں تو discovery of neutrons experiment of jm chadwick important ہے اور یہ properties of neutron یہ سارا long question میں important ہے اسی طرح ریدر فورڈ experiment آ جاتا ہے تو ریدر فورڈ experiment تو definitely یہاں پہ 9th میں بھی آیا ہوا ہے تو اس کے زیادہ chances نہیں لگتے خاص طور پر اس کے جو defects ہیں اس کے chances لگ جائیں گے یہ کر لو اور اسی طرح نیچے اگر آ جاؤ تو بہر atomic theory ہے اس کے بھی جو defects ہیں وہ آپ کر لو مجھے نہیں لگتا بہر atomic theory کیونکہ 910 میں یہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ وہ دوبارہ repeat کریں گے یہ والا جو derivation of radius of orbit of atom ہے یہ بہت زیادہ important ہے atom والا بھی اس میں important ہے جو ہم نے نکالنی ہوتی ہے اور یہ پورا long question ہے اس کے بعد derivation of energy of orbit ہے یہ بھی ایک important long question ہے تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ جو difference energy ہے یہ long question important ہے بے شک آپ اوپر سے کچھ نہ کرو یہ والے سارے کرو تو derivation of frequency wave number اس والے کو بے شک skip کر دو اور آگے آو تو defects in war atomic model میں سے صرف یہ اس کے defects کر لو باقی نہیں important اسی طرح یہ zeman effect اور star effect short person کے لیے important ہے اور یہ has in برنگز کا uncertainty principle یہ important ہے اسی طرح hydrogen spectrum کو چھوڑ دو اور آگے آو تو limon series bomber series اور second series اور bracket series ہے یہ آپ long question short میں پوچھ سکتے ہے اسی طرح ہمارے پاس plank یہ تھیوری ہے اس کے آپ پاسٹر پوچھ سکتا ہے quantum تھیوری کے یہ تھوڑے شروع چپٹر detailed ہیں تو ان کو آپ نے صحیح details سے کرنا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے تو یہاں پہ نیچے آجاؤ تو x-rays x-rays میں سے آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے properties اگر اس کی ہیں تو وہ پوچھ سکتا ہے تو باقی x-rays یہ جو کیا ہیں یہ موزلے کی جو 4 ABC 3 points ہیں یہ آپ اس کے کر لو 2 3 uses یہاں سے اٹھا لو اور باقی ان کو چھوڑ دو یہ جو numbers ہیں تو یہ بھی important لیکن اگر آپ ان کو skip کرنے چاہتے ہو تو skip کر سکتے ہو اسی طرح یہاں پہ سیل اور شب سیل کا یہ بھی concept پرانی بک والا ہے تو اس کو آپ دیکھ لینے صرف پولی پرنسیپل بھی ہمارے پاس قرآن ہے اس میں ہنڈ ضرور ہے یہ کر لو ہنڈ ضرور important ہے اسی طرح کر آگیا ہو تو آپ کے پاس باقی میں نے examples بتا دی تھی 2.6 اور 7 وغیرہ وہ پچھلی دوسری ویڈیو میں اس سے دیکھ لینی ہے اپنے important چیزیں تو اس ایکسرسائز ان کی آپ نے نہیں چھوڑنی کیونکہ یہاں پہ زیادہ content ایکسرسائز سے آتا ہے یہ دیکھو how mass of electron can be calculated یہ پہلا question important ہے اس کے بعد ہمارے پاس orbit اور orbital مشکری لگتا گئے گا اور decay of neutron والا کر لو 4 orbital is lower in 3 d orbital اور n والے یہ کرنے ہیں اور باقی energy جو ہے یہ بہت زیادہ important ہے energy والا long question میں بھی آپ کو آ سکتے تو یہ جو ہمارے پاس chapter ہے اس میں سے quantum numbers پوچھ سکتے ہے chapter 2 سے اور derivation of equation of radius of orbit والا جو تھا وہ پوچھ سکتے ہے chapter 3 پہ جو theory اور یہاں پہ shapes of element postulate سب جو wesper theory آپ نے اس سے کرنی ہے balance shell electron pair repulsion theory اس کے short form wesper ہے باقی آپ کو wesper theory جو geometries اور molecule ہیں وہ predict کرنی آنی چاہیے ان سے باقی اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو wesper theory کے لیاؤس سے ان کو لگانا آنا چاہیے جو ab2e molecule ہیں جن کے ساتھ ایک lone pair ہوتی ہیں تو یہ سارا آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح آپ کو یہ table اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر سکتے ہو اور باقی اس میں سے آپ کو یہ ab5 molecule یہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے بے شک آپ نہ کرو آپ کو پتا ہو چاہیے کہ ان کے درمیان angle کیا بنتے ہے اور یہ سارا چیز ہے predict the shape of molecule یہ ویسپر سے یہ جو میں یلو کرتا بس پڑھ لینے ہے سگمہ بانڈ اور پائے بانڈ کے درمیان میں ڈیفرنس آپ کو آ سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہو چاہیے اور اس کی اگزمپل بھی اس طرح آجاؤ تو یہ سارے چیزیں آپ کو ڈراؤ کرنی ہے فارمیشن آپ یہ molecule دے دے گا کون سے H2 molecule CL2 molecules تو یہ آپ کو بنانے آنے چاہیے باقی اس میں سے یاد کرنے والا کچھ نہیں ہے سارا سمجھنے والا فارمیشن آم N2 molecule بہت زیادہ important ہے تو یہ آپ کو بنانا آنا چاہیے اسی طرح یہ جو 5 distance region of electron charge density کے جو points ہیں یہ بھی آپ 3 points آنے چاہیے اور باقی آپ کو hybridization کا آنا چاہیے اور sp3 hybridization اور یہ آپ کو آنی چاہیے یہ سارا کچھ آپ پتا ہونا چاہیے hybridization کے question آپ کو آتے sp2 hybridization اسی طرح آپ آگیا ہو تو اس طرح آپ کو کوئی hybridization دے سکتے ہے تو اس میں جو آپ long question بھی ہے تو اس میں geometries جو آپ کو دے سکتا ہے ان کو آپ نے hybridization ان کی کرنی ہوگی تو باقی چپٹر میں یہ پریکٹیکل ورک کے سارا اس کے بعد molecular orbital theory جو ہے یہ حبار پاس یہ theory حبار آتی ہے اس کو بھی آپ کو یہ ساری چیزیں اس کی سمجھ آنی چاہیے جو الیکٹرون کو fill up کرتے ہیں اور سارا کچھ اور اس میں آپ نے یہ سارا یہ آپ کو صرف سمجھ آنی چاہیے چپٹر میں یاد کرنے والا کچھ نہیں ہے سارا یہ چپٹر سمجھ سمجھنے والا ہے اس کے بعد یہ comparison ہے ویلس bond theory اور molecular orbital theory کا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح یہ difference بنا ہو ہے یہ ویلس بس آپ نے کر لینا ہے باقی bond energy اور bond enthalpy میں سے یہ اس کی جو factors ہیں یہ آپ نے کر لینا ہے اور نیچے آجاؤ تو یہ سارا آپ کو سمجھ آنے والا ہے اور آگے چلو تو ہمارے پاس bond چیزیں دے گا اور آپ نے ان کو perform کر نہ ہوگا باقی اس chapter میں سے exercise important ہے اس کی ساری کی ساری بھی تو exercise پر آجاؤ تو یہ ہمارے پاس جتنے question ہے آپ نے سارے کے سارے کر لینا ہے کیونکہ اس chapter میں صرف وہ ہی hybridization اور دوسری molecular orbital theory وغیرہ تو چھوڑ دو اور kinetic molecular theory of gases ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ جو اس کے points ہیں یہ کر لو یہ long question میں پوچھ سکتا ہے اور نیچے چلو تو ہمارے پاس motion of particles یہ بوش کے لیے واقعی آپ جو ہمارے پاس absolute temperature آتا ہے اور اس میں بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ پہ relationship between temperature یہ relationship ان کا important ہے اس کو یہاں سے کر لو اور نیچے آؤ تو gas pressure اس کو چھوڑ دو سارے کو باقی یہ self check وغیرہ یہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں دوسری word file ویڈیو میں اس کو لازمی جا کے دیکھ لو تو وہ important ہے اس کے بعد effect ہے اور charles لا بھی پہلے 9 کی book میں آیا ہوئے اس کے بعد derivation اس کو بھی چھوڑ دو charles لا کو یہ نہیں important کیونکہ اس لیے نہیں important یہ جو جو آپ کی 9 بک میں آیا ہوئے پہلے آپ نے پڑھا ہوئے ہے یہ 10 کی book میں تو اس کو اتنا زیادہ important نہیں consider کرنا کیونکہ وہ پہلے ایک بار پوچھ چکے یہ صرف reading کے لیے آپ کے concept understanding کے لیے اس کے بعد absolute zero بھی کئی ہم نے پڑھا ہوئی تھا ویسے اس کو ایک بار دیکھ لینا absolute zero کو اور اس کے بعد ہمارے پاس evogadros لا جو آتا ہے اس کو بھی آپ نے الکا بھلکا سا دیکھ لینا اور یہ ہمارے پاس آگے جو چیزیں آئیں گی وہ important ہے یہ ideal gas equation ہے یہ اس chapter سے important ہے اتنے بڑے بڑے chapter ہیں تو ان میں سے جو چیزیں yellow کر رہا ہوں آپ نے وہ فالو کرنی ہے تو یہ equation کر لو اس کے دالٹنز law آپ نے کرنے دالٹنز law اس میں important ہے کیونکہ یہ نئی چیز ہے اور نیچے آؤ تو ہمارے پاس application of laws of partial pressure ہے تو اس کو ایک بار پڑھ لینے اس طرح نیچے آؤ تو ہمارے پاس numerical اس کے نہیں چھوڑنے اس chapter سے زیادہ numerical آپ کو آئیں گے تو یہ gas کے numerical ہیں یہ آپ نے نہیں چھوڑنے دیفیوین کو skip کراؤ اور liquefation of gases میں دیکھ لو اور ہمارے پاس force data method plasma تو یہ properties of plasma پوچھ لیتا ہے یہ important ہے اس میں سے یہ properties of plasma آپ نے کر لینی ہے اور اس طرح اس کی exercise جا کے short سے بنے گا واقعی کہیں سے بھی نہیں بنے گا انشاء کرنی تو یہ سارے سارے numerical کر لو یہ بہت زیادہ important ہے آپ کو لازمی آئیں گے اور اگلے chapter پہ چلو تو liquid chapter آتا ہے تو liquid chapter میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ چھوڑ دو introduction تو اس میں molecular forces آپ نے نکال نہیں ہوتی ہیں اور اس chapter میں سے آپ کو یہ ہوں گا یہ inter molecular forces جو five types ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور London dispersion forces اس میں سے important ہے اور factor effect in London یہ لندن پورا آپ کر لو یہ long question ہے پورا تو اس میں شورٹ بھی cover ہو جگا Hydrogen bonding چھوڑ دو یہ پہلے ہو چکے اور physical properties of liquid اس کو بھی سکپ کرو ویپریشن اور اس کو بھی پریشر اس کو بھی چھوڑ دو viscosity اس میں سے کر لو viscosity important topic ہے اور اس کے بعد factor effecting یہ سارا سارا کر لو surface tension کو چھوڑو اور anomalous behavior of water یہ لازمی کرنے اور آگے چلو تو energetic phase changes اس کو سکپ کرو آگے چلو باقی اس chapter کی آپ نے exercise کرنی ہے اس طرح چھوٹے جتنے بھی chapters ہیں ان میں سے آپ نے اس کی ساری کی ساری exercise کرنی ہے جو چیزیں اندر بتائی ہیں وہ کر لو آپ کا cover ہو جائے گئی exercise آپ نے ساری کی ساری کر لینی ہے اور اگلے chapter پر چلو solid پر جو آجاتی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینے اور باقی properties of solids ہیں اور ان کو دیکھ لینے ہے یہ جتنا بھی ان کا بنا ہو ہے types of solids میں سے یہ differentiate between amorphous and crystalline solids آپ نے کر لینے اور properties of crystalline solids میں آپ نے cleavage اور cleavage plane ولا کر نہیں ہائلائٹ ہوا ہوئے اور اس کے بعد habit of crystal آپ سے پوچھ سکتا ہے کیا چیز ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس crystal growth اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی highlight ہوئی ہیں یہ آپ نے کرنا ہے isomorphism concept important ہے اس میں اور یہاں پھر دوسرا لے لیتا ہوں اور اس طرح نیچے آؤ تو پلاسٹک سلفر اور ایمورفوس سلفر important ہے اس میں سے اور crystal lattice اس میں سے important ہے تو میں آپ یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ساری ایک ساری کر لو یہ ایک ٹیبل بنے ہے ایونک اور کوئلن کریسٹل یہ لازمی کرنے نیچے چلا تو یہ اس کے واقعی پوائنٹس بھی ہیں باقی یہ molecular crystal اور metallic solids یہ بھی آپ نے کرنے ہے اور یہ جو بھی properties ہیں اوپر یہ بھی کرنی ہے اس کے بعد واقعی اس کی exercise آتی ہے تو exercise یہاں سے ساری کی ساری آپ نے کرنی ہے اس میں کوئی چھوڑنے والی چیز ہی نہیں ہے تو اگلے چپٹر پہ جاتے ہیں chemical equilibrium پہ تو chemical equilibrium میں آپ نے reversible and dynamic equilibrium والا جو بھی ہے یہ آپ نے کرنے ہے اور اس میں ہمارے پاس چپٹر نمبر 7 ہے اس میں آپ نے ایکویشن ہے دیرائیو کرنے کی reverse reaction اور forward reaction یہ لازمی آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے مزید باقی اگر ہم اس کی بات کریں تو اس چپٹر میں بھی آپ کو زیادہ تر آپ کو exercise کو کرنا پڑے گا یہ پیج 179 کو بھی دیکھ لو یہ important ہے اور اس میں بھی آپ کو numerical زیادہ دیئے ہوئے ہیں factors affecting equilibrium بھی دیکھ لو اس کو اور یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ چپٹر ہے زیادہ تر overall اس کا بھی یہ secret باقس آپ نے دیکھ دیکھ لینے اسی طرح ہمارے پاس effect of change and temperature اور یہ ہمارے پاس page number 185 important ہے سارے کا سارا اسی طرح آگیا چپٹر کی باقی ساری ایکسرسائز کرنی ہے اور ایکسرسائز کروگے تو یہ چپٹر بھی آپ کا ہو جائے گا چپٹر 8 آتا ہے جی acid bases اور salts والا تو اس میں ہمارے پاس relationship between k and k b ہے اور اس کے بعد iron product of water ہے اور باقی اس long question hydrolisis ہے اور buffer solution وغیرہ کے بارے میں ہیں تو اس کا بھی زیادہ ضور آپ نے exercise پر رکھنا ہے اندر ابھی پوری بک یاد نہیں ہے تو اندر سے اس کو خپنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ جو donor ہے اور acceptor ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ strength of acid یہاں کیسے increase ہوتی ہے اس ہمارے پاس آئیونیزیشن constant of water تو یہ آپ نے سارا constant ڈیرائیو کر لینے یہ ہمارے پاس پی ایش لاغ یہ سارے کا سارا آپ نے کر کر لینے ہے اور مزید اگر اس کی بات کی جائے تو آپ لوگوں نے اس میں شروع میں لاؤں گی یہ relationship of k and k b ولا یہ important ہے اس طرح آگے چلو تو ہمارے پاس جو ہمارے questions ہیں law levels definition of acid and base یہ levels پہلے ہو چکے ہے اس کے بعد buffer solution سلوشن اس سے بہت زیادہ important ہے تو یہ ویڈیو میں آپ اس لئے رکمنٹ کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میرے سے skip out بھی ہو جائیں تو وہ یہ chemistry 11 فیڈل board question کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو لازمی سب سے پہلے جا کے دیکھ لو باقی یہ بھوک ہمارے پاس زیادہ اس میں سے ایکسرسائز کو آپ ساری کو کر لے رہے تو شورٹ question آپ کے سارے ہو جائے گے تو مزید آگے چلیں تو chapter number 9 chemical kinetics تو اس ہی جو میں تھوڑی وہ چیزیں بتاتا ہوں اس میں آپ کو instantaneous اور average rate of reaction ہے اس کے بعد unit of تو یہ rates of reactions ان کو آپ نے کرنا ہے reactants کے جو بھی rates ہیں اور باقی instantanious rate of reaction اور average rate of reaction یہ highlight ہوا ہے already اس کو آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آت ہے جی یہ کیا ہے جی rate law اس کو skip کرو اور مزید ہمارے پاس کیا ہے جی اس میں سے بھی آپ کو وہی numerical type question پوچھے گا زیادہ اس میں سے یاد کرنے والا کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نیچے آئیں تو اس میں آپ نے کو ویلنٹ بانڈز کرنا ہے اور یہ جو highlight ہو 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 ہے یہ والا آپ نے لازمی کرنا ہے فیکٹر ایفیکٹنگ داریٹ آف ریئیشن تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ چپٹر ہے اس میں سے آپ نے یہ لاغ والے یہ کرنے لازمی یہ آ جاتی ہیں کبھی کبھر اور آگے چلیں تو ہمارے پاس یہ جو question آتے ہیں یہ ہمارے پاس collision theory یہ آپ نے لازمی کرنی ہے واقعی آپ اس کی بھی exercise کرو اگر یہ سارا کرنا بیٹھ گئے تو ابھی وقت آپ کے پاس بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد exercise پہ میں زیادہ focus کروں گا کہ آپ اس کی بھی exercise کرو یہ آخری چپٹر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پورے کا پورا کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو سلویشن اور کولائیڈ چپٹر ہے تو اس چپٹر میں سے آپ جو چیزیں بتاتا ہوں آپ نے وہ بھی دیکھ لینی ہے یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹین ہے تو اس میں فنول وارٹر سسٹم اس کے بعد راؤڈ لاغ مولاریٹی کرنا ہے اس کے بعد ویپر پریشر والا اور کولیجیٹی پروپٹی اور سلیوٹ اس کے بعد ریورس اسموسیز اور لانگ کوسٹن میں آپ نے ایلیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ دپریشن ان فریزنگ پوائنٹ اور جو ہمارے پاس مولیکیولر میس وغیرہ ہے وہ کرنا ہے تو یہاں پہ آجاؤ ہائیڈروفالک اور ہائیڈروفالک والا آپ نے ڈیفرنس کرنا ہے یہ آئیلائٹ ہوئے ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے ہے اس کے بعد مزیبل سالیڈز اور یہ سارا کرنا ہے اس کے بعد اگزامپل آف سائج سسٹم اسی طرح روز آف سولویشن اس کو سکپ کرو اور ہمارے پاس جو آگے آتا ہے جی کونسپٹ آف سولیبیلٹی اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے لازمی اور آگے چلو تو یہ ہمارے پاس جو چیز ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے ہنری اس لائے یہ چھوٹا سا پیج نمبر پتہ نہیں کس پہ ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے 250 پہ آئی تنگ سو کنسٹریشن یونٹ آپ نے دیکھ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی کرنے ہے یہ چپٹر جن میں نمیریکل ہیں یہ نمیریکل کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ان کو آپ نے کرنا ہے ساروں کو اور آگے چلیں تو ہمارے پاس راول لا آگیا یہ راول لا امپورٹنٹ ہے لانگ کسٹن ہے پورا اس کو آپ لازمی کرنے اسی طرح آجاؤ تو آگے تو ہمارے پاس یہ جو فریزنگ پوائنٹ ہے اور یہ سارا آپ نے لانگ کسٹن کے لیے کرنا ہے اس کے بعد یہ بوائلنگ پوائنٹ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد میئرمنٹ آب بوائلنگ پوائنٹ ایلیویشن اس کو چھوڑ دو اور ڈپریشن کونسٹنٹ یہ سارے آپ نے کرنے ہیں اور اسمارٹ پریشر کو بھی چھوڑ دو یہ ہائپوٹونک اور آئیسوٹونک سلویشن دیکھ لو ویسے تو یہ بائیو کا ٹاپک بنتا ہے کولائیڈز کو بھی آپ نے کر لینا ہے اور باقی یہ پروپٹیز اور کولائیڈز بھی کرنی ہیں اسی طرح نیچے آؤ تو اس کی ایکسرسائز ساری آپ نے رٹا مار لینی ہے تو امید دیئے کہ آپ کو پیپر سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ کا یہاں سے بنے گا تو اس میں اتنی پریشانی بات نہیں ہے کہ ہمارا پیپر درودر سے بن جائے گا آپ کا پیپر سلو بیس بہت ہے اس کے بعد تھرمو کمیسٹری بلا آتا ہے اس میں آپ چپٹر نمبر ہمارے پاس یہ 11 ہے تو اس میں انتھیلپی اسٹیٹ فنکشن پس لاو تھرمو ڈائنیمکس ہے یہ بلا آپ نے کرنے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لونگ پس نہیز لاو اور بور نیبر سائیکل سٹینڈرڈ ہرڈروجن اور یہ سارے اس میں مزید آپ کو ریکشن ملیں گے تو وہ آپ نے لازمی کرنے تو یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں تو اس چپٹر کی ساری ایکسرسائز جا کے کرو سیدھی سیدھی اس چپٹر میں سے میں کیا آپ بتاؤں آخری چپٹر بیسے بچوں کو یاد نہیں ہوتے تو یہ انتھیلپی آپ کیا ہوا تو ابھی جلدی جلدی جاؤ اور ایکسرسائز اس کی کر لو اور بس باقی کچھ بھی بے شک نہ کرو باقی ہمارے پاس حیصلہ ہے لازمی کر لو باقی آپ انتھیلپی کو نکالنا آنا چاہیے نہیں تو آپ کے لئے رولا ہو جائے گا اسی طرح یہ بہت نیبر سیکل ہے یہ بھی آپ کر لو باقی پرابلم اسلام میں بتائی ہوں یہ امپورٹن دوسری ویڈیو میں بار بار ریپیٹ چیزیں نہیں کرنے چاہتا اس کو بھی جا کے دیکھ لو چپٹر ٹویل ہاتا ہے الیکٹرو کیمیسٹری تو اس کو میں یہ ہی چھتے ہو تو what is الیکٹرو کیمیکل سیریز والا کر لو اور دوسرا جو لیڈ سٹوریج بیٹری والے وہ کر لو تو یہ الیکٹرو کیمیکل سیریز آگی ہمارے پاس یہ کر لو اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے لیڈ سٹوریج بیٹری والا رون گوشن وہ جا کے کر لو یہ اگر کرنا چاہتے تو کر لو اپنی مرضی آپ لو کی اور یہاں پہ نیچی آؤ تو یہ بہت بک کے ایک ہیڈک ہے کمیسٹری کی اب یہ سیکنڈ ایر کی آپ نے دیکھی نہیں ہے وہ دیکھو گے تو آپ کو مزا آجائے گا کہ کس ٹائپ کی وہ بک ہے تو آپ نے یہ لیڈ سٹورج بیٹریز ادھر اوپر آئے گا تو اس کو بھی دیکھ لی نے تو یہاں پہ ہمارے پاس کرو یعنی یہ زیادہ در وہ پرانے ٹاپک نائن والے تو ان کو آپ سکپ مارو اور ایکسرسائز کرو تو امید آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اور چاہتے ہو کہ امسی گوز لے گیا ہوں تو نیچے کمنٹ کرو اور جو ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے وہ نیچے ہیرو ٹو بہت